بیسے تو دیکھا جائے تو ہائی کورٹ کے فیصلہ کے مطابق الیکشن کمیشنر نے جو پنجاب بھر کے زیمنی الیکشن جو ہو رہے تھے منا کے وہ ملتوی کر دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد اگر اس سے قبل صورتیار کو دیکھا جائے تو تین چار جو امیدوار میدان میں آئے تھے جن میں ایک طریق انصاف سناؤلہ خان مستی خیل جس کے استفادہ دینے پر یہ سیٹ خالی ہوئی تھی دوسرے مسلم لیگ ذیلہ فکر کے صدر عبدال مجید خان خنان خیل جو آزاد سیہ سے تھے تیسرا پیر اسمتاللہ سیفی جو طریق اللہ بہکے تھے چوتھے امجد علی خوار کیونکہ پاکستان کی وز پارٹی سے تعلق اٹھے تھے جب پاکستان کی وز پارٹی نے اور پی ڈی ایم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے زمنی الیکشن میں سنی لینا تو امجد علی خوار نے اپنے کاغذات واپس لیئے تھے تو اس طرح تین امیدوار میدان میں رہ گئے زیادہ مقابلہ جو ون ٹو ون طریق انصاف کے امیدوار سناؤلہ خان مستی خیل اور آزاد امیدوار جو نیوانی گروپ کے اتحاد یافتہ عبدال مجید خان خنان خیل کے ساتھ تھا جنہوں نے دن رات اپنی الیکشن کمپین شروع کی ہوئی تھی اور یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت تک الیکشن کمپین میں جو نیوانی گروپ کے اہم رہنماء ہیں اور انہوں نے سعید اکپر خان نیوانی اور رشید اکپر خان نیوانی جن میں رشید اکپر خان نیوانی کی ابھی تک اس الیکشن میں انٹری نہیں ہوئی تھی سعید اکپر خان نیوانی کی بہت ہی کم انٹری ہوئی تھی جو وارگورہ ہاؤس تک یا جمت ہاؤس تک محدود تھی وارگورہ نے جو اعلان کیا پہلے نیوانی گروپ کے ساتھ تھے مگر انہوں نے سنواللہ خان مستخیل کے ساتھ اعلان کر دیا جمت گروپ جو تو احال بڑا پریشانی کے حال میں ہے اور سوچ بچار میں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ معاورہ ہی کافی ہے کہ دل تک تیرے نال روح پلنگا ہیٹ تو ابھی تک جمت گروپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم شاید اپنے سیاسی لوگوں کو اپنے دیرے پر بڑا کر کچھ بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں لیکن نہیں کیونکہ کہیں ایک جگہ کھڑا ہو جانا اور کسی ایک کے ساتھ وفا کرنا یہی ایک احچان ہوتی ہے جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں وڈیرے ہوتے ہیں یا جو علاقے کے سربراہ ہوتے ہیں جمت گروپ کی اثر وجہ کیونکہ ملک سکندر جمت جو ہیں وہ نیمانی گروپ کو نہیں چھونا چاہتے کیونکہ ملک علمدار جمت کی مجبوری ہے دوسری طرح جو نوجوان نسل ہے وہ اور خود علمدار جمت کا جو دل ہے وہ سنواللہ خان مستی خیل کے ساتھ ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب مارکیر کے بیٹی کی جیرمینی ملک علمدار جمت نے لی تھی تو اس وقت برادری کے سرکردہ جو لوگ تھے وہ سعید اکبر خان نیمانی کے پاس آئے اور انہوں نے غالباً جو ذرائع ہمارے کے حلق بھی دیا تھا اور اسٹام پہ بھی شاید لکھ کر دیا تھا تو اس وجہ سے وہ بھی نیمانیوں سے دل مجبور ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ تحال انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا تو انہوں نے اب موقع بھی مزید ملی ہے کہ وہ کس طرف اعلان کرتے ہیں اسی طرح رانہ محمد ارشد خان ایڈوکیٹ جو کہ سابق پوزیشن لیڈر ہیں بلدیا میں مسلم لیگ نون سٹی کروڑکور کے صدر بھی رہے ہیں اہم شخصیت کاروباری شخصیت بھی ہیں اور اہم سیاسی شخصیت بھی ہیں سابق کانسلر ہیں تو انہوں نے گزشتہ دنوں سنواللہ خان مستخیل کے ساتھ سیاسی اتحاد کیا اور امیر محمد خان کے ساتھ اب یہ انہیں معلوم ہوگا کہ کیا وہ جب اعلان انہوں نے کیا اور جن لوگوں کو کٹھا کیا کیا وہ اپنی اس پرادری یا ان دوستوں کو کٹھا کر پائے اور اینڈا الیکشن میں ان کی شمولیت سے کیا اثر پڑے گا اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ امجد علی قواور جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے انہوں نے پارٹی پالیسی کے تاتھ اپنے کاغذات واپس لے لیے تھے اور وہ ایک دو روز میں ہی جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ مجید خان خنان خیل کے ساتھ اعلان کرنے والے تھے کہ انہیں وارٹ دیا جائے اصل میں ان کی جو ایک ذرائع کے مطابق جو مستی خیل کے ساتھ ہے کیونکہ گزشتہ زمنی الیکشن میں مستی خیل ہی تحریک انصاف کی طرف سے ان کے ٹکٹ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ وہ سمجھتے ہیں اس لحاظ سے بھی وہ ازاد ویدوار مجید خان خنان خیل کو وارٹ دینا زیادہ پسند کرتے تھے اور پھر پی ٹی ایم کی جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس میں بھی پاکستان اس پارٹی بھی شامل ہے اس لحاظ سے یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ وہ بھی ایک دو روز تک پریس کانفرنس کر کے مجید خان کی حوائد اعلان کریں گے لیکن اب شاید وہ جد بازی نہ کریں کیونکہ اب ابھی تک تو الیکشن کینسل ہو چکے ہیں اب جب اعلان ہوگا تو پھر اس کے بعد اب دیکھتے ہیں ابھی تو بہت سے لوگوں کی جو وابستگیاں ہیں وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہیں اور ابھی جو امیدوار ہیں وہ ایک ایک درازے پہ بھی انہوں نے جانا ہے اور جو نوجوانوں کا وارٹ ہے وہ بھی دیکھنا ہے اس دفعہ کس طرف جاتا ہے تو ابھی گیم شروع ہوئی ہے دیکھتے ہیں یہ کس کروٹ بیٹھتی ہے اور اس طرقے سے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے اور کون کامیاب ہوتا ہے اصل میں کچھ اقتدار جن کے پاس رہا اور جن کے پاس پوزیشن رہی وہ اب تحال نراز گروپ لوگوں کو بھی منانے میں زیادہ وقت لگا رہے ہیں اور زیادہ تک ٹیم ان کا نراز لوگوں کو منانے پر لگ رہا ہے اس کے ذات اجازت و سلام